لرننگ سنٹر یوٹیوب چینل میں خوش حمدید آج کی اس لیکچر میں ہم آپ کو سکھائیں گے فولی آٹومیٹک انوائس فرام سیل ڈیٹا انٹری شیٹ دوستو یہاں پر جیسے آپ سلیک کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیٹا چینج ہو جائے تھے سودیس آیا کسٹمر تری یہاں پر سکلین آیا اس کا ڈیٹا آیا یہاں پر اس کا ٹوٹل آیا اس طرح دوستو یہاں پر فور کر دی تو انوائس نمبر فور میں دوستو ڈیٹا زیادہ ہیں ٹوٹل ایمونٹ پیڈ زیرو ہیں بیلنس یہاں پہ آیا ہے اس کو آپ پرینٹ پریویو میں چیک کر سکتے ہیں کنٹرول پی پریس کریں تو پرینٹ پریویو میں دوستو اس طرح آئے گا تو دوستو یہ ہم نے کیسے بنائے ہیں یہاں پر شیٹ ون میں سیل ڈیٹا انٹری ہے سیل نمبر، ڈیٹ، انوائس نمبر، کسٹمر نیم، آئیٹم نیم، کوانٹیٹی اور یونٹ پرائس ٹوٹل یہاں سے دوستو ہم نے ڈیٹا اٹھایا ہے اور فلی آٹومیٹک ہے یہاں پر ہمارے کمنی کا نام ہے انوائس، کسٹمر انوائس ہے، کسٹمر نیم ہے اور یہاں پر کسٹمر نیم ہے چلتے دوستو شروع کرتے ہیں لیکشر میں جانے سے پہلے ہمارے اس چینل لرننگ سینٹر کو سبسکرائب کرنا مجبولی سرگنٹی والی بٹن دبائی لائک کرو اور کمنٹ زور پیش کری یہاں پر دوستو انوائس دراب ڈون لیس بناتے ہیں انزارٹ میں جائے، سیلیک کر دی انزارٹ میں جائے یہاں دراب ڈون پر کلک کریں اور یہاں سے دوستو کرائیٹیریا میں دراب ڈون کی جگہ دراب ڈون فرام رینج پر کلک کریں اس سب لینک کو سیلیک کر دی ایریا کو سیلیک کر دی اور یہاں سیل ڈیٹا انٹری شیٹ میں جائے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ایک سیلیک نہیں ہو رہا دوبارہ یہاں پر کلک کریں اور پھر یہاں پر ڈرے کرتے جائے تو ہمارے پاس دوستو سیلیک ڈیٹا رینج ہو رہا ہے یہاں سی فائیو سی ٹونٹی کے جگہ ہم اس کو صرف سی کر لیتے پھر یہ آخر تک شیٹ سیلیکٹ ہو جاتا ہے یہ والا سی کالم اوکے کر دی اور یہاں سے ڈن پر کلک کر دی یہاں سے اس کو کراس کر دی انوائس میں جائے ہمارے پاس دوستو جیسے آپ وہاں پہ انوائس نمبر اگلہ دیں گے تو آٹومیٹی کے لیے آپ کے پاس ڈراؤڈلنس میں آئے گا اب دوستو یہاں پہ ہم کسٹمر نام کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ ہیں یہاں پہ ہم بناتے ہیں ایکول ٹو انڈیکس انٹو ہم نے دوستو نام اٹھانا ہے تو سیل ڈیٹرینٹری شیٹ میں جائے نام والے کالم کو سلیکٹ کر دی ڈی فور ڈی ٹونٹی تری کی جگہ صرف اس کو ڈی رہنے دے پھر آپ کا پورا کا پورا کالم سلیکٹ ہو جاتا ہے آگے جب آپ جتنے نام بڑھائیں گے تو یہ سلیکٹ ہوا ہوگا کاما میچ فنکشن بریکار ٹو پون میچ فنکشن میں دوستو ہم نے انوائس میں جانا ہے اور ہم نے دوستو یہ جو انوائس نمبر ہے اس کو سلیکٹ کر دی کاما دوبارہ دوستو سیل ڈیٹرینٹری شیٹ میں جائے اور انوائس والے کالم کو سلیکٹ کر دی سی فائیو سی کاما ایگزیکٹ میچ کے لیے زیرو بریکار ٹون ٹو اور انٹر کر دی اب دوستو ہم نے چونکی کوئی انوائس نمبر سلیکٹ نہیں کیا اب یہاں پہ انوائس نمبر ون سلیکٹ کریں تو ہمارے پاس رمیش آیا انوائس نمبر ٹو سو دیس انوائس نمبر تری سکلین انوائس نمبر فور سب تین یہاں پر دوستو ہم فارمولہ اپلائی کرنا چاہتا ہی ہیں کیا فارمولہ ہے ایکول ٹو فیلٹر انٹو سیل ڈیٹر انٹری شیٹ میں جائے ہیڈنگ کے بعد دوستو اس شیٹ کو اپنے سلیک کرنے اے اے ایج تک اور اس کو نیچے جانے کی بجائے یہاں پر آپ نے اے فائو اے ایج سیونٹین کی جگہ ایج صرف سلیک کریں پھر آپ کا پورا کا پورا شیٹ آخر تک سلیکٹ ہو جاتا ہے کاما ہم نے دوستو انوائس کو کرائیٹیریا رکھنا ہے تو انوائس والے کالم کو سلیک کر دیں سی فائیو سی ٹونٹی فور کی جگہ سی برابر ہیں انوائس میں جائیں اور انوائس نمبر کو سلک کر دیں یعنی ایس ٹو بریکٹ کلوز اور انٹر اب دوستو یہاں پہ آپ انوائس نمبر ٹو سلک کریں انوائس نمبر ٹو کا ڈیٹا ہم نے یہاں پہ پول کیا اٹھایا انوائس نمبر ٹری سلک کیا تو یہاں پہ یہ آیا انوائس نمبر فور تو یہ آیا یہاں سے دوستو آپ دیکھ رہے total کے لئے sum کا فنکشن ہے equal to sum into آپ دیکھ رہے sum کا فنکشن اپلائی کیا ہے یہاں پر جو پیکی ہے وہ manually put کریں گے یہاں پر دوستو total سے ہم نے پھر minus کیا ہے تو یہاں پر balance آیا لیکن آپ دوستو اس میں ایک جوٹا سا issue ہے آپ نے یہ جو invoice number اس کو select کر دی invoice والا column اس کو اور customer والا column کو select کر دی right click اور یہاں سے ان دونوں کو ہائٹ کر دی اب دوستو ہم نے next جو کام کرنا ہے آپ دیکھ رہے دوستو بہترین ہمارا invoice بن گیا ہے اب اس کو print preview میں چیک کریں تو یہ دوستو یہ آ رہا ہے ہمارے پاس total نہیں آ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ total چونکے دوسرے اس میں گیا ہے اب اس کو landscape کر دی تو یہاں پہ آ رہا ہے ہمارا total بھی ساتھ آ رہا ہے لیکن اس میں دوستو ایک بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ خالی space اٹھائے ختم کر دی تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے اس کا ایک آسان حال دوستو یہ بھی ہے کہ ہم اس کو دوسرے اس پہ لے جائے ایک اور invoice create کریں اور اس کو filter کریں invoice کو filter کر دی یہ بھی ایک method ہے یہاں پر دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر invoice date equal to today break out open breaker close اور enter کر دی اس کو bolt کر دی اور اس کو دوستو یہاں پر data میں جائے سارے format میں جائے number اور یہاں سے یہ جو format یہ select کر دی یعنی تو customer date and time میں اس کو select کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ format ملا اب دوستو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دو date کے درمیان کر دے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں تو اب دوستو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا invoice دو date کے درمیان ہوں یعنی اگر ہم چاہے کہ 1 اکتوبر سے لے کر 10 اکتوبر کی جگہ اگر یہ 5 اکتوبر تک ہم نے بنانا ہوں اسی specific customer کے لیے اسی specific invoice کے لیے تو اس کے کیا طریقہ ہیں یہاں پر سب سے پہلے from کے سامنے اس کو select کر دے اور یہاں data میں جائے data validation اور یہاں پر add roll پہ کلک کیا اور یہاں پر drop roll نش کی جگہ is validated اور یہاں پہ done پہ کلک کریں اور ختم کرتے ہیں اس کو double click کریں تو ہمارے پاس دوستو calendar open ہو جاتا ہے یہاں پہ دوستو میں اس کو 1 اکتوبر کر لیتا ہوں اور اس کو کلک کریں data میں جائے data validation اور یہاں پہ drop down کی جگہ is validate اور done پہ کلک کریں cross کر دیں double click تو میں چاہتا ہوں دوستو کہ یہاں 10 کی بجائے اس کو میں 5 کر دوں format میں جائے number اور یہاں پہ یہ والے format دینا چاہتا ہوں ان دو date کے دریمان دوستو میں invoice بنانا چاہتا ہوں تو یہاں formula پہ کلک کریں اور یہاں پر دوستو جو a5 to h کے بعد جو ہے یہاں پہ دوستو break out open اور پھر دوستو یہاں پر multiplication کا function پھر دوستو break out open اور data entry sheet میں جائے اس date کو select کر دیں break out close پھر دوستو multiply multiplication کا function multiply break out open ساری دوستو یہ اگر greater than equal to ہمارے اس invoice کے first date کا ہوں break out close multiply by ڈبارہ دوستو break out open sell date entry sheet میں جائے اور اس کو یہاں پہ کلک کر دیں break out close ساری less than equal to invoice میں جائے اور اس true date پہ کلک کریں if آئے break out کلوز اور enter کر دیں تو آپ دیکھ رہے دوستو ہمارا data یہاں پر invoice میں 5 اکتوبر تک شو کیا چونکہ یہاں ہم نے date دیائی first اکتوبر to 5 اکتوبر آپ اس کو دوستو کر دیں یہاں calendar open ہو جاتا ہے اس کو 6 کر دیں تو ہمارے پاس دوستو 6 اکتوبر تک data آئے اس طرح یہاں پر customer change کر دیں invoice number 2 کر دیں چونکہ ان date کے دریمان دوستو وہ نہیں ہے data نہیں ہے یہاں پر چیک کر دیں invoice number 2 دوستو 11 اکتوبر سے ہیں 19 اکتوبر تک تو یہاں پر 11 اکتوبر اور یہاں پر میں اس کو 15 اکتوبر کر لیتا ہوں تو ہمارا 15 اکتوبر تک data آئے تو یہ دوستو اس طرح دوستو یہاں پر invoice number 4 جب کرنا ہوں تو یہاں پر چیک کر دیں کہ invoice number 4 کا data کب سے ہے یہ دوستو ہے 30 اکتوبر سے 15 نومبر تک 30 اکتوبر سے 15 نومبر تک اس کو میں 10 کر لیتا ہوں 10 نومبر اور یہاں پر اس کو 4 کر دیں تو ہمارے پاس دوستو 10 نومبر تک data ہے آپ اس کو وہ کر دیں 15 کر دیں تو ہمارے پاس 15 نومبر تک دوستو data نکل آئے آپ اس کو دوستو کر دیں 8 نومبر تو ہمارے پاس 8 نومبر تک data آیا تو یہ دوستو invoice دو date کے درمیان بنانے کا سب سے آسان method ہیں امید ہے لیکچر کے سمجھ آئے ہوگی اگر آج کیس لیکچر کے سمجھ آئیے تو ہماری چینل لرننگ سنٹر کو سبسکرائب کرنا مجھ بولی ساتھ گھنٹی والی بٹن دبائی لائک کرو اور کمنٹ زور پشک کرے تینکیو سو مک